آدھا یہ ہے آواز دیوائز عبدالحی خان سے سنیے آواز ہیڈ لائنز آج یوگا کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اس موقع پر وزیراعظم نرندر موڈی نے کہا کہ کورونا وبا کے خلاف جنگ میں یوگا پوری دنیا کے لیے امید کی کرن بنا ہوا ہے اور یوگا سے تعاون تک کا منطر ایک نئے مستقبل کو رہا دکھائے گا انسانیت کو مضبوط بنائے گا مسٹر موڈی نے آج ساتھویں عالمی یوگا ڈے کے موقع پر اپنے خطاب میں کہا آج جب پوری دنیا کورونا سے لڑ رہی ہے تو یوگا امید کی ایک کرن بنا ہوا ہے بھلے ہی دو سالوں سے دنیا بھر کے ممالک اور ہندوستان میں کوئی بڑی عوامی تقاریب کا انعقاد نہیں ہوا ہو لیکن یوگا ڈے کے تین جوش و خروش ذرا بھی کم نہیں ہوا ہے ہندوستان کے مختلف شہروں میں بھی کووڈ زابطوں کے تحت یوگا ڈے کا احتمام کیا گیا خصوصیت کے ساتھ دیوبند کے جامعہ طبیعہ میڈیکل کالج میں وزارت آیوش کے زیر احتمام یوگا کی تربیت کا احتمام کیا گیا اور اس موضوع پر ویبنار کا بھی انعقاد کیا گیا ہندوستان میں آج سے کرونا ویکسین مفت لگائی جا رہی ہے اس موقع پر وزارت برائے اقلیتی امور مختلف سماجی تعلیمی اداروں اپنی مدد آپ گروپوں خواتین کے سیلف ہیلپ گروپوں کے ساتھ مل کر دہی اور دور دراز کے علاقوں میں کرونا ویکسینیشن کے تین بیداری پیدا کرنے کے لیے جان ہے تو جہان ہے مہم شروع کر رہی ہے اس مہم میں مختلف مذہبی سماجی تعلیمی طبی اور سائنس کے شعبوں کے سربراہوں کے پیغامات نکل ناٹک وغیرہ کے ذریعے مصبت پیغام دیا جائے گا آج سے اقلیت اکثریتی زلہ رامپوری یوپی سے شروع ہونے والی جان ہے تو جہان ہے مہم ملک کے مختلف مقامات پر منقد ہوگی کووڈ گائیڈ لائنز پر عمل کرنے کے لیے لوگوں میں بیداری پیدا کرنے کے مقصد سے دیوبند میں بنی فلم ماسک سنگ یوٹیوب پر ریلیس کر دی گئی ہے لوگوں نے فلم کے ذریعے سے کرونا کے تین لوگوں میں بیداری پیدا کرنے کی کوششوں کی استعائش کی ہے دیوبند کے محلہ سرائے پیرزادگان میں واقع تعلیمی ادارے کے منیجر اور فلم پروٹیوسر شاہین الوی نے بتایا کہ اس فلم میں مقامی اداکار شامل ہیں جمعہ کے روز ریلیس کی گئی ایک گھنٹہ نو منٹ کی اس فلم میں لوگوں کو سوشل ڈسٹینسنگ بنائے رکھنے ماسک اور سینیٹائزر کے استعمال وغیرہ کے لیے بیدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے فلم ڈائریکٹر مکش تیاغی نے بتایا کہ اس وقت ہمارا ملک کرونا کی محلک وبا سے لڑا آئے لیکن اس کے باوجود لوگ اس جان لیوہ بیماری سے قطعی طور پر لا پرواہ ہیں اسی لیے اس فلم کے ذریعے لوگوں میں بیداری پیدا کرنے اور معاشرے کو ایک بہتر پیغام دینے کیلئے یہ چھوٹی سی کوشش کی گئی ہے اس فلم میں ماسک سنگھ کا رول نبھانے والے سمیر الوی نے بتایا کہ آج کل سوشل میڈیا پر چلنے والی چھوٹی چھوٹی مزاہیا کلپ یا دیگر شارٹ موویز کو دیکھ کر انہیں کرونا کے عنوان سے فلم بنانے کی ترغیب ملی مرکزی حکومت نے نامور ماہر معاشیات پروفیسر عجیت مشرہ کی سربراہی میں ایک ماہر گروپ تشکیل دیا ہے جو جلد ہی قومی سطح پر کم از کم اجرتوں کے تعیون کے بارے میں حکومت کو تقنیقی معلومات اور سفارشات پیش کرے گا مرکزی وزارت محنت و روزگار نے یہاں یہ وضاحت پیش کرتے ہوئے بتایا کہ اس گروپ کی پہلی میٹنگ چودہ جون کو ہوئی ہے اور اس کی دوسری میٹنگ انتیس جون کو ہونے والی ہے ہندوستان اور نیوزیلینڈ کے بیچ ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا فائنل ساؤتھ ہمٹن میں کھیلا جا رہا ہے آج چوتے دن صبح سات بجے سے وہاں بارش ہو رہی ہے اس وجہ سے میچ میں تاخیر ہو رہی ہے نیوزیلینڈ ٹیم دو وکٹ پر 101 رن سے آگے کھیلنا شروع کرے گی کپتان کین ویلیمسن 12 رن اور روز ٹیلر بغیر کھاتا کھولے ناباد ہیں ٹیم انڈیا نے پہلی پاری میں 217 رن بنائے تھے اس لحاظ سے وہ نیوزیلینڈ کے خلاف اب بھی 116 رن سے آگے ہے